اور دلی کے آسمان میں اچانک دو پلینز آپس میں ٹکر آیا ایسی گھٹنائیں لگ بھگ نا کے برابر ہی ہوتی ہے لیکن جب ہوتی ہے تو سننے ماتر سے ہی روک آپ چاہتی ہے جب یہ پلینز آپس میں ٹکر آ گیا تو آسمان میں بجلی کے چمکنے جیسی بڑی روشنی دکھائی دیا اور جوردار آواز بھی سنائی دیا اس سے پہلے کی دلی میں رہنے والی لوگ کچھ سمجھ پاتے آسمان سے کھون پیسنجرز کی پوڑیز پلینز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اوپر سے گھرنے لگے آخر اتنا بھیانک حادثہ ہوا تو ہوا کہیسے گلتی کہاں اور کس کی تھی جانیں گے پوری کہانی آج کی اس ویڈیو میں 12 نومبر 1996 دوپیر کے 3 بچ کر 55 منٹ کتاکستان سا ایک چارٹر اور ائرکرافٹ ڈلی کے لیے اڑان پھٹا ہے اس پلین میں 27 پیسنجرز اور 10 کرو میمبر سوار تھے یہ پلین ڈلی میں اندیرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ میں لینڈ کرنے والا تھا ٹھیک اسی سمائے ڈلی کے اندیرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ایک سوڑے ائرلائن فلائٹ 763 بوینگ 747 ٹیک آف کرنے کے لیے تیار ہو رہا تھا اس فلائٹ میں 312 لوگ سوار تھے جن میں سے 231 لوگ انڈین تھے یہ پلیو کولر ورکرز تھے جو کنسٹرکشن ورکرز یا ٹومیسٹک ورکرز تھے یہ سوڑی اری بی اچھا رہے تھے کام ٹھوننے کے لیے جس سے کہ اپنی پریبار کے لیے پیسے واپس بھیج سکے اب یہ دونوں پلینز ایک ہی ائرپورٹ سے لینڈنگ اور ٹک آف کرنے والے تھے اب دونوں پلینز کو صحیح ڈائریکشن بتانا دلی ایٹی سی کا کام تھا اس دن ایٹی سی اوپیسر ویکی دھتا ڈیوٹی پر تھے جو دونوں پلینز کے ساتھ کمیونکیشن کر رہے تھے اس دن موسم روچ کی طرح ساف نہیں تھا آسمان میں بادل تیرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور شام ہونے کے کارن پائلٹ ادھیک دوری کا دیکھ بھی نہیں سکتا تھا شام کے چھ بچ کے 33 منٹ سعودی اریبین ائرلائنز دلی سے دہران کے لیے اڑان بھرا تھا اور اسے اپنے میکسیمم ایلٹیٹوڈ پر چانا تھا لیکن ایٹی سی نے پلین کو چودہ ہزار فیٹ کی ایلٹیٹوڈ پر بنے رہنے کے لیے کہا کیونکہ کزاکستان فلائٹ 1907 اس کے ٹھیک دو ہزار فیٹ اوپر یعنی کی سولہ ہزار فیٹ کی ایلٹیٹوڈ میں فلائٹ کر رہا تھا یہی اسی لیے کیونکہ کزاکستان فلائٹ لینڈنگ کی لیے تیار ہو رہا تھا اب یہاں پر سعودی اریبین ائرلائنز کے پائلٹ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ٹھیک دو ہزار فیٹ اوپر ایک اور پلین وڑ رہا ہے لیکن ایٹی سی نے کزاکستان فلائٹ کے پائلٹ کو یہ ساپ ساپ کہہ دیا تھا کہ آپ کے ٹھیک نیچے دو ہزار فیٹ پر ایک اور پلین فلائٹ کر رہا ہے اور جیسے ہی آپ اس پلین سے گزر جاتے ہیں تو ہمیں ریپورٹ کر دینا لیکن یہاں پر کزاکستان فلائٹ کا پائلٹ ہمیشہ لیٹ ریپلائی دے رہا تھا کیونکہ 1996 میں انگلیش چاندنا پائلٹ کے لیے ضروری نہیں کیا تھا اور وہ ایٹی سی کے باتوں کو ٹرانسلیٹ کر کے بات کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ کیونکہ ریسپونس نہیں دے رہا تھا اتنا ہی نہیں بلکہ وہ کبھی کبھی تو ایلٹیٹوڈ کو میٹر میں یا فیٹ میں میجر کر رہا تھا اب ایٹی سی نیک کزاکستان فلائٹ 1907 کے پائلٹ کو اپنا ایلٹیٹوڈ کنفرم کرنے کے لیے کہا اور اس کا چواب دیتے ہوئے پائلٹ نے کہا کہ ہم 16,000 فیٹ کی ایلٹیٹوڈ میں فلائٹ کر رہے ہیں اور جلد ہی 15,000 فیٹ کی ایلٹیٹوڈ میں پہنچنے والے ہیں دوستو 1996 میں ہم اتنے ایڈوانس نہیں تھے اور ان دنوں میں پلینز کو فلائٹ کرانے کے لیے الگ الگ کوریڈورز بھی نہیں تھا یعنی کہ آنے اور جانے کے لیے ایک ہی راستہ تھا اور یہی ایک کارن ہے کہ یہ دونوں پلینز ایک ہی راستے سے گزر رہے تھے ایوییشن کے نیموں کے انصار دونوں پلینز کے پیچھ میں ورٹیکلی کم سے کم ایک ہزار فیٹ کا ڈسٹنس ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ پلینز کے چاروں اور چودہ کلومیٹر تک ریڈیس سیفٹی ہونا چاہیے ان دنوں دلی ائرپورٹ میں پرائیمری راڈار کا استعمال کیا جاتا تھا اور سیکنڈری سربیلانس راڈار دلی ائرپورٹ میں نہیں تھا اب پرائیمری سربیلانس راڈار جس سے پلینز کے ایکیورٹ ایلٹیٹوڈ کا پتہ نہیں چل پاتا تھا اسی لیے ایٹی سی بھی پائیلٹ پر ہی ڈیپینڈ تھے اور بار بار ایلٹیٹوڈ کے بارے میں پائیلٹ سے پوچھ رہا تھا دونوں پائیلٹ کی جانکاری کی آنوسار یہ دونوں پلینز آپس میں ایک ہزار فیٹ کی دوری بناتے ہوئے ایک دوسرے سے گزرنے والے تھے پر افسوس ایسان نہیں ہوا دونوں پلینز ایک ہی راستے میں اپوسٹ ڈائریکشن میں سیم ہی ایلٹیٹوڈ پر ایک دوسرے کی طرف تیجی سے بڑھ رہے تھے اور کچھ ہی سیکنڈز میں ہوا ایک بڑا تھماکہ اور اس کے بعد دونوں پلینز ایک دھمشان ایٹی سے یہ انتظار کرتا رہا کہ کب دونوں پلینز ایک دوسرے کو کروز کر کے گزر چائے گا لیکن یہاں پر کہان ہی کچھ اور تھی رات کے اندھیرے میں ایک تیج روشنی آسمان میں تکھائی دیا ساتھ ہی ساتھ بڑے دھماکے جیسا آواز سنائی دیا اور کچھ ہی سیکنڈز میں آسمان سے پلینز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور پیسنجرز کی باڈیز نیچے گرنے لگی یہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ پلینز کا میٹل بھی بگھل چکا تھا ایسے میں اندر بیٹے پیسنجرز کا کیا حال ہوا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں گرش پوائنٹ سے قریب ساتھ کلومیٹر تک چاروں اور پلینز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور پیسنجرز کی باڈیز بگھری پڑی تھی کساک 1907 کا ایک سیکنڈز کی اندر ہی چکناک چھوڑ ہوا تھا وہی سعودھی ائرلائن 763 آب کی لفتوں میں نیچے کی اور گرتا ہوا دکھائی دیا پلین میں بیٹے 231 بھارتی جو بلیو کالر ورکر تھے اپنے پریبار کو پالنے کے لیے کام کی خوج میں نکلے تھے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر مانا انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے پریبار کو الویدہ کہ دیا ہو پریبار والوں کے نصید میں پیسے تو دور کی بات ان کی باڑی بھی ٹھیک سے نصیب نہیں ہوئی آخر اتنا بڑا حادثہ کیسے ہوا اور کیا یہ حادثہ تھا یا پھر کوئی سوچی سمجھی ساچیج یہ حادثہ جتنا بھیانک تھا اس سے کئی گناہ زیادہ انسلجید سوال بھی تھے تو چلیے اس کیس کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں ایسا حادثہ ہمیں تب دیکھنے کو ملتا ہے جب پائلٹ ایٹیسی کو غلط چانکری دے رہا ہو یا پھر خود ایٹیسی ہی غلط گائل کر رہا ہو اب اصل میں کیا ہوا تھا اس کا پتہ تو سلپ بلیک باکس ہی لگا سبتا تھا گھٹنا کے اگلے دن ہی بلیک باکس کا خوش نکالا اور دیکوڈ کرنے کے لیے پیش دیا گیا اُدھر انویسٹیگیشن کی دوسری ٹیم باریک پاریک چانکاری کٹا کرنے میں لگ گئی انہوں نے ڈلی ائرپورٹ کی بھی چانبین کیا دوستو عام طور پر پلین کو آنے اور چانی کے لیے دونوں الگ راستے ہوتے ہیں یعنی کی یونی ڈائریکشنل ائرپیس کا استعمال کیا جاتا ہے پر دلی ائرپورٹ میں اجزان نہیں تھا یہاں پر پلینز ایک ہی راستے سے آتے اور چاہتے تھے اگر ائرپیس یونی ڈائریکشنل ہوتا تو شاید یہ حادثہ کبھی نہ ہوتا اس کے ساتھ ساتھ 1996 میں سیکنڈری سریولانس ریڈار بھی کوئی استعمال نہیں کرتا تھا جو کی پلینز کے ایکویرٹ ایٹیٹوڈ کا پتہ لگاتا ہے اگر یہ ریڈار دلی ائرپورٹ میں ہوتا تو ایٹیسی کو دون پلینز کے ایٹیٹوڈ کو ایکویرٹ سے بتا دیتا فائنالی بلیک بوکس کو ڈیکوڈ کر لیا گیا اور کوکپٹ وائس ریکارڈر کو سننے کے بعد یہ پتہ چلا کہ کزاکستان فلائٹ کے پائلٹ کو انگلیس سمجھنے میں پراؤگم آ رہی تھی اسی لیے وہ ایٹیسی کے باتوں کو ٹرانسلیٹ کر کے انہیں جواب دے رہا تھا اسی دوران ایٹیسی نے اسے اپنے ایٹیٹوڈ کے بارے میں پوچھا تو کزاک فلائٹ 1907 کے پائلٹ نے 16000 فیٹ بتایا اور یہی پر اس نے بڑی غلطی کر دیا کیونکہ حصل میں اس کا ایٹیٹوڈ 16000 فیٹ نہیں تھا فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر سے یہ پتا چلا کہ اس وقت پلین کا ایٹیٹوڈ 15000 فیٹ ہی تھا جو کہ غلطی سے پائلٹ نے ایٹیسی کو 16000 فیٹ بتایا اب پائلٹ کے باتوں کو سننے ایٹیسی ان دونوں کے انوصار یہ پلین 15000 فیٹ کی altitude پر تھا لیکن ریالیٹی میں یہ پلین 14000 فیٹ پر پہنچ گیا تھا اور ٹھیک اسی altitude پر سعودی ایرلائن بھی آ رہا تھا کچھ ہی سیکنڈ میں یہ دون پلین ایک دوسرے سے ٹکرا گیا اب ایٹیسی ٹکرانے والے ہیں اب اتنا سو کچھ چان لینے کے پات انڈیان ایرلائن کی کئی ساری کمیاں اور ساتھی ساتھ پائلٹ کی کئی ساری گلتیاں بھی ساب ساب دکھائی دے رہی تھی اب شاید یہ اتفاق ہی تھا دونوں پلین ایک ایسے ایرپورٹ سے ٹیک آف لیننگ کر رہے تھے جہاں پر سیکنڈری سرگلان سرڈار نہیں تھا دوسرا بڑا کارن یہ کہ اس ایرپورٹ پر آنے اور جانے کے لیے ایک ہی راستہ تھا ساتھی ساتھ پائلٹ کی سب سے بڑی گلتی یہ تھی کہ اسے انگلیش لائچ گیج نہیں آتی تھی جس کے کارن ماتنہ میں سبی کے سبی 349 لوگ مارے گئے اور ان کے فیاملی میمبرز کو انہیں دفنانے یا جلانے کے لیے باریس بھی نصیب نہیں ہوا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کرنا بھورا لگا تو لائک کر دینا اور دونوں کیس میں چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا بلکہ دوستو آگلی ویڈیو میں تک تک کی لئے چاہی وند مات رو